میں اپنی جتھانی کے کمرے کی کھڑکی سے جھانگ کر اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھی لیکن اندر کا منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا اچانک ہی جتھانی نے شاید کسی کام سے کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرے کا اندرونی منظر مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا اور جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے مجھے لگا تھا کہ میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ میں حاملہ تھی اور میری حالت خراب ہو رہی تھی جو کچھ میں نے دیکھ لیا تھا اس کے بعد تو میرے لئے خود کو سنبھال پانا بھی بہت مشکل تھا جس خاموشی سے میں نے کمرے کا منظر دیکھا تھا اتنی ہی خاموشی سے میں وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی لیکن میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے بات میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ آگے کی تھی میرے حاملہ ہوتے ہی میرے شوہر نہ جانے کہاں جلا گیا تھا اور اب میرے پاس ایسا کوئی موجود نہیں تھا جس سے میں اپنی پریشانی بیان کرتی یا اس سچائی کو کہہ پاتی میری حالت بگڑتی جا رہی تھی میں پچھلے کچھ مہینوں سے مستقل ایک ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور آج تو یہ دباؤ بہت ہی بڑھ گیا تھا جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اگر وہ کسی اور کے مو سے سنتی تو شاید کبھی یقین نہ کر پاتی میری شادی ایک دوسرے گاؤں میں ہوئی تھی اور جب شادی ہو کر میں اپنے سسرال آئی تو میری عمر صرف پندرہ سال تھی ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی جلد شادی کرنے کا رواج تھا میں ابھی کچھی عمر میں ہی تھی کہ جب مجھے شادی جیسے رشتے میں بان دیا گیا ایک ایسا رشتہ جس میں ذمہ داریوں کی گھٹھڑی سر پر لاد کر عورت کو بڑی احتیاط سے قدم اٹھانا پڑتے ہیں سسرال میں جیٹ جٹھانی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا ساس اور سسر کے انتقال کو زمانہ ہو گیا تھا اور اب جٹھانی ہی سسرال میں بڑی تھی انہوں نے مجھے بہت محبت سے اپنے گھر میں جکا تھی میرا خیال رکھنے لگی گاؤں کے رسم و رواج کے مطالق بھی وہ مجھے ایک ایک بات بتاتی لیکن میں جب سے شادی ہو کر آئی تھی میں نے اپنی جٹھانی کو ہر رکھ گم سمسا پایا تھا وہ کچھ پریشان پریشانسی دکھائی دیتی تھی اور جب بھی میں ان سے پوچھتی تو وہ مجھے ٹال جاتی ایک دن وہ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے رونے لگی تو میں نے ان سے زبردستی پوچھا کہ بھابی بتائیں نہ آخر کیا مسئلہ ہے آپ مجھے اپنی چھوٹی بہن کہتی ہیں لیکن ایسی کون سی پریشانی ہے جو مجھے بتانے سے ہج کچا رہی ہیں میری بات سن کر بھابی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ تم ابھی نئی نئی دلہنو اس گاؤں میں ایک عجیب سی روایت ہے کہ جب بھی کسی عورت کے پاس خوشخبری ہوتی ہے اور وہ عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا شوہر اسے چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے اور میں بھی حاملہ ہوں لیکن یہ بات میں نے ابھی تک تمہارے بھائی کو نہیں بتائی لیکن کل رات انہیں اس بارے میں پتا چل گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی مجھے چھوڑ کر فرار نہ ہو جائے بھابی کی باتوں نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا تھا میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں جائیں گے لیکن اس وقت میرا خوف شدید ڈر میں بتل گیا جب رات گئے بھائی گھر واپس نہ لٹے اور اگلے دن بھابی نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی فرار ہو گئے ہیں بھابی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بہت رو رہی تھی میں بھی ان کی حالت دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی اور مجھے تو اپنا مستقبل سوچ کر خوف آ رہا تھا میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کروں گی جب راشد گھر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائے کہ بھابی حاملہ ہے اور بھائی فرار ہو گئے ہیں یہ سن کر راشد نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا بہت حیرت ہوئی کہ انہیں اپنے بھائی کے فرار ہو جانے کی بھی کوئی بھروا نہیں ہے جبکہ ان کی بھابی کا اتنا برا حال ہے میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزاری راشد نے جب بھی میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں منع کر دیا میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی بھی حاملہ ہوں راشد کے بغیر تو میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی خوف کہ مارے مجھے ساری رات نیند نہ آئی میں جلدی ہی کمرے سے نکل کر گھر کی صفائی کرنے میں لگ گئے جب یہ بھابی کمرے سے نکل کر باہر آئے تو میں انہیں دیکھ کر چونک گئے کیونکہ ان کا ہلیا کچھ بدلہ بدلہ سا معلوم ہو رہا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید بھائی کی غیر موجودگی میں وہ بے حال ہو گئی ہیں بھابی کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی صبح صویرے صفائی کے لئے کمرے سے باہر آ جاؤں گی ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابرائے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اتنی صبح صبح صفائی کیوں کر رہے ہوں میں نے بھابی سے کہا کہ مجھے تو ان کی پریشانی میں نیند ہی نہیں آئی یہ سن کر بھابی کہنے لگی کہ یہ تو گاؤں کی ریت ہے اور میں خود کو اس بات کے لئے تیار کر چکی ہوں تم خود کو ہلکان نہ کرو بھابی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ کوئی عورت حاملہ ہوتے ہوئے کیسے اپنے شہر کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور کر سکتی ہے لیکن بھابی شاید ہمیشہ سے اسی گاؤں میں رہی تھی اسی لئے ان کے لئے یہ بات انوکھی نہ تھی لیکن میں نے پکہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں راشد کو ہرگز بھی اپنے قریب نہ آنے دوں گی اگلی رات جب راشد نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے صاف صاف لفظوں میں انہیں کہہ دیا کہ میں ہرگز بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی میں نے اپنی جٹھانی سے کہہ دیا تھا کہ گھر کے سارے کام کاج میں دیکھ لوں گی اور وہ ایسی حالت میں صرف آرام کریں کہ اب ان کے ساتھ بھائی بھی موجود نہ تھے میری بات مان کر بھابی نے گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دی تھی گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میں خود ہی کر رہی تھی اور بھابی کو بھی وقت پر کھانا اور پھل دے دیا کرتی تھی راشد کا رویہ میرے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے انہیں خود سے دور کر رکھا تھا وہ رات کو دیر گئے تک گھر لوٹتے تھے اور جب گھر آتے تو خود ہی کروٹ بدل کر سو جاتے لیکن شاید میری قسمت میں آزمائش لکھی تھی اور ایک ہفتے کے اندر ہی مجھے یہ بات پتا چل گئی کہ میں بھی حاملہ ہوں تو میں نے یہ بات چھپا لی راشد کو بھی اس بارے میں خبر نہ ہونے دی اور اپنی جٹھانی کو بھی یہ بات نہ بتائی میں جانتی تھی کہ میری جٹھانی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات کسی کو بھی پتا چلی تو کہیں راشد مجھے چھوڑ کر فرار نہ ہو جائے مگر میری جٹھانی گاؤں کی ایک تجربے کار عورت تھی میری بدلتی ہوئی طبیعت نے آنے والے کچھ ہی دنوں میں ان پر سچائی کھول دی تھی اور یہ بات جان کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں حاملہ ہوں وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے راشد کو ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا ہے اور اب اس کا بچہ ہونے والا ہے میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے میں نے اپنی جٹھانی سے معافی مانگتے ہوئے انہیں کہا کہ میں نے آپ سے یہ بات اس لیے چھپائی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ راشد مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائے بھابی نے مسکر آ کر کہا کہ تم فکر نہ کرو اور بس خوش رہ کرو میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے اور اس وقت تو میری حالت انتہائی خراب ہو گئی جب رات دیر تک راشد گھر نہ لوٹے اور جب یہی بات میں نے جٹھانی سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ کہیں راشد کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ تم حاملہ ہو مجھے اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا لیکن میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور روئے جا رہی تھی بھابی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو زیادہ نہ سوچو میں جب سے شادی ہو کر اس گاؤں میں آئی تھی میں نے گاؤں کی شکل تک نہ دیکھی تھی میں گھر کی چار دیواری میں ہی رہا کرتی تھی میری جٹھانی کہتی تھی کہ گاؤں کی عورتیں گھروں میں رہنا پسند کرتی ہے اور یہاں زیادہ ملنے جلنے کا رواج نہیں ہے ہمارا تعلق گاؤں کے ایک اچھے خاندان سے تھا اور ہمارے پاس اپنی کئی ہزار اکڑ کی زمینیں تھیں میں شادی کے بعد سے اب تک اپنے گھر بھی نہیں گئی تھی اور راشد کے اس طرح لا پتہ ہو جانے کے بعد تو مجھے اپنا گھر شدت سے یاد آرہا تھا میری جٹھانی نے مجھے سمجھایا کہ ایسی حالت میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے ایک دفعہ تم بچہ پیدا کر لو پھر اپنے میکے چلی جانا میرے لیے ایک ایک پل صدیوں کے برابر ہو گیا تھا میں سارا سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور راشد کو یاد کرتی رہتی میری جیٹ اور راشد دونوں ہی گھر میں موجود نہ تھے لیکن گھر کا نظام بلکل صحیح چل رہا تھا گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی اور اکثر ہی اس بات کو لے کر میں حیران رہ جاتی تھی جٹھانی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تو پھر گھر میں ساری ضرورت کی چیزیں کیسے آ جائے کرتی تھی میری جٹھانی کا ہر صبح عجیب سا ہولیا بھی میری آنکھوں میں کھٹکتا تھا لیکن میں چاہا کر بھی ان سے کبھی کچھ نہ پوچھ پاتی وہ گھر کی بڑین تھی اور راشد کے بعد تو اب وہی میرا سہارا تھی ایک دن گاؤں کی کچھ عورتیں ہمارے گھر چلی آئیں تو جٹھانی نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے کمرے کے اندر ہی رہنا اور ان کے سامنے ہرگز نہ آنا تم نئی نویلی دلہن ہو اور حاملہ بھی ہو یہ لوگ اپنی باتوں سے تمہیں مزید پریشان کرتیں گے میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچے کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی تھی کہ مجھے جٹھانی کے روپ میں بڑی بہن کا ساتھ مل گیا ہے ورنہ ان حالات میں تو میرا زندہ رہنا ہی مشکل تھا گھر کے کام کاج کرتے کرتے اور راشد کی جدائی سے سستی میں میں بہت کمزور ہو چکی تھی جب جٹھانی دن بر دن کھلتی جا رہی تھی میں انہیں زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی وقت پر کھانا بھی کھلاتی تھی بھابی مجھے دیکھ کر کہتی تھی کہ تم اس لیے کمزور ہو رہی ہو کیونکہ تم بیٹا پیدا کرنے والے ہو اور میں اس لیے اچھی ہو رہی ہوں کیونکہ میں بیٹی کو جنم دینے والی ہوں گاؤں میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو عورت لڑکا پیدا کرتی ہے وہ ظاہری طور پر بدصورت ہوتی جاتی ہے آج گاؤں میں شدید کرنی تھی اور مجھے بالکل بھی نین نہیں آ رہی تھی میرے برابر والا راشد کا بستر خالی پڑا تھا اور میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی شاید کچھ آنسو بہنے کے لیے بیتاک تھے میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی لیکن میری طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو میں آہستہ سے اٹھی کمرے سے نکل کر کھلے سہن میں آ گئی میں نے سوچا کہ کچھ دیر سہن میں لگے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس بہال کروں گی اور پھر کمرے میں جا کر سو جاؤں گی لیکن میں بہت احتیاط سے کمرے سے باہر نکلی تھی کیونکہ بھابی نے رات کو کمرے سے باہر کھلے سہن میں آنے سے منع کیا تھا وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ایسی حالت میں کہ جب تم حاملہ ہو رات دس بجے کے بعد سہن میں ہرگز نہ آیا کرو جنات چمٹ جاتے ہیں میرے لئے تو بھابی کی بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بھلائی کے لئے ہی بات کرتی ہیں لیکن آج مجھ سے یہ گھٹن کسی صورت برداش نہیں ہو رہی تھی اور جیسے ہی میں سہن میں آئی تو مجھے بھابی کے کمرے سے کچھ آواز سنائی تھی میرے اندر عجیب ساتھ اجسس پیدا ہو گیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید بھابی کسی تکلیف میں ہے وہ بھی تو میری ہی طرح حاملہ ہے آواز جانے لگی یقیناً وہ کسی سے بات کر رہی تھی لیکن گھر میں تو میرے اور بھابی کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں تھا پھر وہ رات کے اس پہر کس سے بات کر رہی تھی میں ان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی کھڑکی تھوڑا انچائی پر تھی اسی لئے مجھے پنجوں کے بل اوپر ہو کر اندر جھانکنا پڑا شاید کمرے میں موجود لوگوں کو بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آدھی رات کو کمرے سے نکل کر ان کی بات بھی سن سکتی ہوں اسی لئے وہ لوگ بلکل بے فکر ہو کر بات کر رہے تھے اور جو کچھ میں نے سنا اس کے بعد تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں اندر سے آنے والی آوازوں کو بخو بھی پہچانتی تھی لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں سے ان چہروں کو دیکھنا چاہتی تھی اور شاید میری آزمائش کا وقت ختم ہو چکا تھا اسی لئے اچانک ہی میری جٹھانی نے کچھ لمحوں کے لئے کمرے کی لائٹ جلائی اور جیسے ہی میری نظر ان چہروں پر پڑی تو میرے جسم سے جان نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا کھیل بھی رچایا جا سکتا تھا میری پیٹ پر خنجر گھومپنے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے ہی تھے جن پر میں نے حد سے زیادہ بھروسہ کیا تھا انہی لوگوں نے میرے آشیانے کو پوری طرح جلا دیا تھا میں مردار قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے میں نے اپنے کانوں سے اپنی جٹھانی کو کہتے سنا تھا کہ ایک بار اس بیوقوف لڑکی کا بچہ پیدا ہو جانے تو اس کے بعد میں اسے گاؤں سے ایسے دفع کروں گی کہ یہ دوبارہ پلٹ کر یہاں نہیں دیکھے گی اتنے میں کمرے سے دوسری آواز ابری تھی کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے یہاں سے دفع ہو جائے گی اور میں اس دوسری آواز کو کچھ ہی لمحوں میں پہچان گئی تھی یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے جیٹ کی آواز تھی میری جٹھانی کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی شادی کے پہلے ہی دن سے میں نے اس بیوقوف لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں باندھا ہوا ہے اور وہ نہ سمجھ یہی سمجھتی ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کا بہت خیال رکھتی ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے مینہ اور اس کے شوہر سے اتنی نفرت ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی میں نے راشد کے دل میں پہلے ہی دن سے مینہ کے لیے نفرت ڈال دی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ مینہ ایک کم عمر کی نفسیاتی لڑکی ہے جو کبھی کبار بہکی بہکی باتیں بھی کرتی ہے اور اس کے گھر والوں نے جھوٹ بول کر اسے ہمارے سر پر باندھیا ہے میں نے کبھی مینہ کو گاؤں والوں سے ملنے جھلنے بھی نہیں دیا تاکہ جب میں اسے پاگل ثابت کروں تو وہ کچھ نہ کر سکے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مینہ اتنی بے وکوف ہوگی کہ میں نے اس سے کہا کہ میں حاملہ ہوں اسی لیے تم فرار ہو گئے ہو تو اس نے میری بات کا یقین کر لیا اور یہی بات جب اس نے راشد سے کہی تو راشد نے اسے نفسیاتی سمجھ لیا راشد کو اس بات کا علم تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں مینہ پاگلوں کی طرح سارا سارا دن گھر کے کام کرتی ہے اور میری خدمت گزاری بھی کرتی ہے اور اس نے میرے منصوبے کے تحت خود ہی راشد کو اپنے آپ سے بھی دور کر دیا ہے میں یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں میاں بیوی کے بیچ میں اتنی دوریاں آ جائیں کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں جب مجھے علم ہوا کہ مینہ حاملہ ہے تو میں نے راشد کو خود ہی شہر کے کاموں میں مصروف کر دیا اور وہ شہر چلا گیا میں نے راشد سے کہہ دیا تھا کہ میں مینہ کو خود ہی بتا دوں گی لیکن میں نے یہ بات مینہ سے چھپائی تاکہ وہ یہی سمجھے کہ راشد بھی اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے اب مجھے اس دن کا بے سبری سے انتظار ہے کہ جب مینہ ایک بچے کو جنم دے گی اور میں اسے مینہ سے چھین لوں گی مینہ تو ویسے ہی راشد کی جدائی میں آدھی پاگل ہو چکی ہے میں خود مینہ کو پاگل ثابت کر کے اس کے گھر چھوڑاؤں گی مینہ کی اولاد میری اجڑی ہوئی گود کو پھر سے کھلا دے گی اور مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ راشد بھی مینہ کے جانے کے بعد دوبارہ شادی نہیں کرے گا اسی طرح آبا کی چھوڑی ہوئی ساری جائداد بھی پوری طرح ہماری ہو جائے گی کچھ دنوں پہلے جب گاؤں کی عورتیں گھر آئیں تھی تو میں نے مینہ کو ان کے سامنے بھی نہیں جانے دیا تھا اور ان کے سامنے بھی یہی ظاہر کیا تھا کہ مینہ ایک نفسیاتی لڑکی ہے جس کے گھر والوں نے دھوکے سے اسے ہمارے حوالے کیا ہے میں نے مینہ کو گاؤں کے رسم و رواج کے حوالے سے اتنی غلط باتیں بتائی ہیں کہ وہ چاہا کر بھی کبھی خود کو سچا ثابت نہیں کر پائے گی میں جس جتھانی کو اپنی بڑی بہین سمجھ رہی تھی وہ تو آستین کا سامن نکلی تھی جو مجھے جان بوچ کر میرے شوہر سے دور کر چکی تھی اور اب میری اولاد بھی چھیننے کی خواہش رکھتی تھی ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن کر تو میں اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کے قابل نہ رہی بھابی کہہ رہی تھی کہ یہ جائدات کے کاغذات ہیں کسی بھی بہانے سے ان پر راشد کے دستخط کروانے ہیں اور پھر یہ ساری زمین ہماری ہوگی اور راشد کا اس پر کوئی حصہ نہ ہوگا شاید وہی کاغذات نکالنے کے لیے بھابی نے کچھ لمحوں کے لیے اپنے کمرے کی لائٹ چلائی تھی سارے کا سارا منصوبہ میری جٹھانی کا تھا میرے جیٹ بس ان کے ساتھ اس گندے کام میں شریک تھے میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی جس طرح میری جٹھانی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا راشد کو بھی انہوں نے اسی طرح اپنے قابو میں کیا ہوا تھا کمرے میں آنے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ کس طرح خود کو اس مسئیبت سے نکالو راشد کو کیسے اپنی سچائی کا یقین دلاؤ اور اپنی جٹھانی کے چنگل سے کس طرح نکلو میں نے ڈڑتے ڈڑتے آدھی رات کو ہی چادر اوڑ لی اور گھر سے نکل پڑی راشد ہمیشہ بتایا کرتا تھا کہ گاؤں میں اس کا ایک جگری دوست ہے جو ہر اچھے برے میں راشد کی مدد کرتا ہے مجھے رات کے اس پہر اسی دوست کا خیال آیا لیکن مجھے اس کے نام کے سوا کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور میں تو اس گاؤں کی گلیوں سے بھی ناواقع تھی کیونکہ کبھی جٹھانی نے مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا تھا میں گھر سے نکلی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا گاؤں کے کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے تھے میں بھی کیونکہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اسی لئے مجھے گاؤں کے ماحول کا معلوم تھا کہ آدھی رات کو گاؤں میں ایسا ہی عالم ہوتا ہے راشد کے دوست کا نام اسد تھا اور مجھے کسی بھی صورت اسے تلاش کرنا تھا تاکہ میں اس کے ذریعے سے راشد کو حقیقت بتا سکتی لیکن ایک نام کے سہارے میں اسے کیسے تلاش کرتی راشد بس یہی کہتے تھے کہ وہ پچھلی گلی میں اسد کے گھر جا رہے ہیں اسی لئے گھر سے نکل کر میں نے پچھلی گلی کا روح کیا میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کے گھر کا کس طرح سے پتہ چلے گا لیکن شاید خدا نے میرے لئے آسانی رکھی تھی مجھے اچانک ہی راشد کی یہ بات یاد آگئے کہ اس گاؤں میں چودریوں کے بعد صرف اسد کا ہی گھر دو منزلہ ہے باقی کسی نے بھی آج تک اتنی اونچی عمارت نہیں بنائی ہے کچھ ہی گھر آگے ایک دو منزلہ آلی شان عمارت بنے ہوئی تھی ڈر کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا لیکن مجھے راشد کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا میں جیسے ہی اس دروازے پر پہنچی تو اچانک سے ہی دروازہ کھل گیا اور ایک نوجوان جو گھر سے باہر نکل رہا تھا مجھے دیکھ کر تھٹک گیا وہ اتنے اندھیرے میں بھی مجھے پہچان گیا تھا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا مینہ بھابی آپ اتنی رات میں کیا کر رہی ہیں جبکہ راشد بھی گاؤں میں موجود نہیں ہے میں نے عصد کو شروع سے آخر تک ایک ایک بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ مجھے نفسیاتی ثابت کرنا چاہتے ہیں میری بات سن کر تو عصد ایک دم حیران رہ گیا کہنے لگا کہ بھابی راشد نے یہی بتایا تھا کہ آپ ایک نفسیاتی لڑکی ہیں اور اکثر الٹی سیدھی باتیں کر دیئے میں نے قسم کھا کر عصد کو یقین دلایا کہ میں نفسیاتی نہیں ہوں بلکہ اس کی بھابی مجھے نفسیاتی ثابت کرنا چاہتی ہے میں نے اصل وجہ بھی عصد کے سامنے رکھ دی عصد کو میری سچائی پر یقین آ گیا تھا میں نے عصد سے التجاہ کی کہ وہ کسی بھی طرح راشد تک میری بات پہنچا دیا راشد کے دوست نے کہا کہ بھابی آپ اس وقت گھر لوٹ جائے میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آدھی رات کو کسی نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو ہم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا یہ گاؤں ہے اور یہاں عزت کے معاملے پر جان لینا اور دینا معمولی سی بات ہے آپ پہلے ہی بہت پریشان ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے میں عصد پر یقین کر کے گھر لوٹائی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ عصد کو میری بات پر یقین آیا بھی ہے یا نہیں بہت مشکل سے ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا میں نے بھابی پر بلکل بھی یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ میں ان کی سچائی جان گئی ہوں میں خاموشی سے روزانہ کی تنہا گھر کے کاموں میں جت گئی تھی اور میری کوشش یہی تھی کہ میں کم سے کم ان کی طرف دھیان دوں وہ ایک مکار عورت تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرا چہرہ پڑھ لیں اس وقت میرے دل کو سکون آ گیا جب اگلی ہی شام میں راشد اچانک ہی شہر سے لوٹ کر واپس آ گئے بھابی تو یوں اچانک راشد کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئی تھی ان کا سارا کھیل ختم ہو گیا تھا راشد نے بھابی سے بس یہی کہا تھا کہ مجھے آپ سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی میں نے آپ کو اپنی ماں کا درچہ دیا تھا اور صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ میرے سگے بھائی نے بھی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے راشد کا دوست اسے ساری سچائی بتا چکا تھا راشد نے مجھے فوراں سامان باننے کے لئے کہا اور گاؤں میں ان کی جو دوسری چھوٹی سی حویلی تھی وہ مجھے لے کر وہاں شکٹ ہو گئے نکلتے نکلتے راشد نے میری جٹھانی سے کہا تھا کہ اگر آپ نے محبت سے مقصد جان بھی مانگی ہوتی تو میں دے دیتا میرے لئے کسی بھی چیز سے زیادہ ضروری میرے بھائی اور بھابی تھے تو پھر جائداد کی کیا بات تھی اور میری اولاد تو آپ کی ہی اولاد ہونے والی تھی میرے بچے جب اس آنگن میں کھیلتے تو وہ آپ کو بھی اپنی ماں ہی سمجھتے لیکن آپ نے بے ایمانی اور دھوکے کے ذریعے سب کچھ گوا دیا اب میرا اور میری بیوی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے شاید میری جٹھانی کو اپنی غلطی کا حساس ہو گیا تھا اور وہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی لیکن راشد کا دل بری طرح ٹوٹا تھا اسی لئے وہ یہ کہہ کر میرا ہاتھ تھام کر گھر سے نکل آئے کہ ان کے لئے معاف کرنا فی الحال بہت مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا دل نرم ہو جائے تو وہ خود ہی اس گھر میں چلے آئیں گے ظلم زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہتا اور ظالم کا ایک نہ ایک دن انجام ہوتا ہی ہے مجھ پر جو ظلم کیا گیا وہ بھی آج ختم ہو گیا تھا لالچ اور دھوکہ دہی نے میری جٹھانی سے سب کچھ چھیل لیا تھا دولت اور زیادہ دی سب کچھ نہیں ہوتا رشتے بھی بہت معنی رکھتے ہیں لیکن یہ بات شاید وہ سمجھ نہیں پائی تھی